بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اور آپ کے ایتگرد جو بھی حالات ہوں گے اس کے باوجود آپ اپنا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنے ایتگرد رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے ہم نے پیرنٹنگ کا سلسلہ شارٹ کیا ہوا ہے اور اسی سلسلے میں ایک اور ویڈیو پانچ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف پرٹیکلرلی دھیان کر لیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پانچ جملے ایسے ہیں یا پانچ ایکسپریشنز ایسے ہیں جن کی طرف اگر ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے بچوں کو سونے سے پہلے وہ پانچ جملے ان کے ساتھ ادا کر لیں یا وہ پانچ ایکسپریشنز میں ان کے ساتھ شیئر کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے معاملات کے اندر آسانی ہوگی اور وہ پانچ ایکسپریشنز ایسے ہیں کہ جن کی مسلسل ان کے ساتھ پریکٹس اگر ہم کرتے رہیں گے تو اس سے وہ تمام معاملات جو مجھے لگتا ہے کہ آخری دم تک بھی قبر تک بھی آپ کا جان نہیں چھوڑتے وہ پرشنالیٹی گیپس جسے میں کہوں تو وہ آپ کے یا بیکنس جو بھی اس کو نام دے دیا جائے تو وہ شاید اسی ایج کے اندر حلک نہ دو دیا ہے یہ میں خیال میں تین چار پانچ سال تھے بچوں کی عمر سے لے کے میرے خیال میں جتنے چودہ پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کے ساتھ بھی یہ تمام معاملات کو آپ ڈیلی بیسلز پر ڈسکس کر سکتے ہیں یا یہ پریکٹس ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یاد کیجئے کہ جب ہم کبھی ہمارے بچپن میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہماری نانیاں یا رادیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کہانی سمایہ کرتے ہیں تو بیڈ ٹائم سٹوریز جو ہیں ان کی اندر بہت سارے زندگی کی جسے کہتے ہیں چھپیوئی حقیقتیں تھیں جو آپ کی شخصیات کو کسی نہ کسی انداز سے ان کے اصل چھوڑ جاتی تھی وہ ڈسپلن بھی ہو سکتے ہیں آپ اس سے اور اس سے کوئی موریل آف دس ٹوریج سے کہتے ہیں کوئی اخلاقی لیسن بھی وہ ہوتا تھا یہ پانچ چیزیں کیا ہیں یہ آج ڈسکس کریں گے اور ان پانچ چیزوں کا نتائج جو ہیں جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد ہی زہر ہے آپ کومنٹس میں آ کے شیئر کریں گے کہ آپ کو ان سے کوئی امپیکٹ ملا ہے یا نہیں ملا ہے اگر آپ سونس پہ چلے گئے ہیں بیٹ پہ چلے گئے ہیں بچوں کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اگر ایک بچہ کسی کا دو ہیں تین ہیں تو آپ اس چیز سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بیفور دے گو ٹو سلیپ کہ آپ آج مجھ سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے سوچے گا اور اس کے ذہن میں اس قسم سے ایک عمل شروع ہوگا جو وہ سکسیت کو ڈیویلپ کرنے میں ہیلپ کرے گا جو آج ہم زگر کرنے والے ہیں یا جس کا آج آپ کو لیسن یا اگزامپل پیش کرنے والے ہیں جب آپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو سونے سے پہلے یہ کہیں گے کہ مجھ سے کوئی بھی سوال تم کر سکتے ہو مجھ سے کچھ بھی پوچھو ایک تو یہ ہے کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہوں گے آپ امیجن کریں وہ کتنے کیوٹ کیوٹ قسم کے سوال کریں گے کہ ماما کل میں نے یہ کرنا تھا تو میں نے کیا نہیں یا میں یہ کر لوں یا مجھے اس چیز کی اجازت ہوگی آپ یہ ایکسسائز کیجئے تو ایک تو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے کہ وہ کیا خوبصورت قسم کے سوال ہے اب اس کے منطر دھکی چھپی جو بھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چلے جائیں جو میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے میں نے بہت سارے ہم نے وہ بگ سیشنز اٹینڈ کیے ہیں اپنی پروفیشنل لائف میں ہم نے بہت سارے ایسے فوکس گروپس کا عصہ رہے میں جہاں پہ پچاس لوگوں کے سیٹ سے لے کے پانچ سو لوگوں کے ہال تک کے اندر میں نے یہ صورتحال دیکھی ہے کہ جب بھی کوئی سپیکر اپنا کوئی بھی لیسن لیکچر یا جو بھی اس دن کا ایجنڈا ان کا میٹنگ کا ہوتا جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اینی کوئیسنز کا جب سوال آتا ہے یا ٹائم آتا ہے تو بڑے سے بڑے مجمع کے اندر بھی کوئی ایک دو وردہ یہ اٹھتا ہے جو سوال پوچھتا ہے یقین کیجئے لیکن جب آپ اس بچے کی شخصیت کو اس لیبل سے جس میں ابھی بہت سیکھنا ہے زندگی میں جا کے وہاں سے سٹارٹ کر دیں گے کہ آس می اینیتھیں مجھ سے کوئی بھی تم سوال کر لو تو ایک آپ اس کے اندر سوال کرنے کی شرم کو اس کو ہٹا رہے ہیں اس کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو آپ نومل کر رہے ہیں سوال کرنے میں ایک سیکنڈ کہ آپ کا ایک بانڈنگ کا جو ایک ریلیشنشپ کے اندر جو بانڈنگ کا فیکٹر ہے وہ اس کوئیسشن کو کرنے کے بعد اتنا مضبوط ہو جائے گا ظاہر ہے ہر بچہ آپ نے سکل لیول کے حساب سے آپ سے سوال کرے گا آپ سے پوچھے گا اور اسی ایک بانڈنگ لی آپ بھی آنسر کریں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سوال پوچھنا جو ہے وہ آپ کی یہ پرشنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کے اندر بہت ضروری ہے سیکنڈ کہ مجھے مطلب آپ اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کے پاس ہونے کی جو خوشی ہے اس کا اظہار پریکٹیکلی ہوتا کام نظر آتا ہے مجھے آپ میرے بیٹے ہیں یا آپ میری بیٹی ہیں تو مجھے اس بات کی خوشی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے اور بغیر کسی شرط کے یہ اظہار محبت کا ہونا چاہیے اور جب یہ ہوگا تو اسے لگے گا کہ بینگ تھانک فل میں تھانک فل ہو رہا ہوں تو میرے پیرنٹس کیوں نہیں تھانک میرے پیرنٹس تھانک فل ہو رہے ہیں تو میں کیوں نہیں تھانک فل ہو رہا تو یہ شکر گزاری کا جو ایک لیسن ہے یہ اس سے ڈیویلپ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ تھانک فل ہونا آف آل دوز تینگز جو اس بچے کی زندگی میں ہیں یا آنے والے دنوں میں تو وہ ہمبل ہونا اس کو سکھائے گا تھانک فل ہونا تو اب آپ جب اپنے بچے کو بتائیں گے کہ میں اللہ نے مجھے آپ کو جب ایک بیٹا پیارا سا آگی شکل میں دیا ہے یا بیٹی پیاری سا آگی شکل میں دی ہے جب اس قسم کی آپ ایموشنز اس کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ جسے کہتے ہیں شکر گزاری کی جو انرجی ہے وہ آپ اس میں ٹرانسمنٹ کر رہے ہوں گے تھرڈ ہے کہ آپ اس سے یہ کریں سوال کہ ہم کل کیا اچھا کریں گے یا ہم نے کل کیا کرنا ہے تو اس سوال میں آپ امیجن نہیں کر سکتے اتنی پوزیٹیو انرجی ہے ایک کہ وہ اپنے پاسٹ کے آج ہم نے گزارا کیسے ہے اس کو کلکلیٹ کرے گا کہ آج کا دن ہم نے کیسے گزارا اور اس سے ہم کل بہتر کیسے کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنا پاسٹ جو ہے جو بھی وقت گزر گیا ہے اس کی کلکلیشن کی اس کو پوزیٹیو نیکٹیوز ڈھونڈے کل اچھا کیا کیا جا سکتا ہے اس میں پلاننگ شامل ہے آپ سوچیں یہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جب آپ یہ کرنا چروع کریں گے تو اس سے ہپناٹائز کرنا چروع جسے کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کی شخصیت کو ان تمام اینگلز کو کور کرنے میں اتنی خوبصورتی اور آسانی سے ہیلپ کریں گے سو یہ کرنا ہم نے روز ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کیا لیات ہے پھر ٹھیک ہے کدھی کرانگے نہیں یہ questions ڈیلی ہونے چاہیے جب ڈیلی اسے بھی سوال ہوگا کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے تو ان کی وہ planning سٹارٹ ہو جائے گی so this can be done with all age growth سے چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اور بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے cute ideas بھی آئیں گے پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ بہت سارے cute سوالات آئیں گے تو اس کے اندرے بہت سارے cute ideas آئیں گے کہ مجھے planting کرنی ہے maybe وہ چھوٹی سی بیٹی جو ہے آپ کی وہ کوئی اس قسم کا idea present کرے یہ شاید آپ نے کبھی زندگی میں سنا بھی نہ ہو اور کبھی آپ نے imagine بھی نہ کیا ہو تو تین چیزیں ہوگیں چوتھی یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے یہ ایک بڑا relevant ہے اور یہ بڑا important ہے یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہماری attention یا ہمارا connection ہمارا eye contact بھی ان کے ساتھ ہے یہ نہیں ہو سکتا باز کا میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں am using my phone اور یہ gap میرے میں ہے so I'll try کہ میں بھی یہ آپ کو چکے convey کر رہا ہوں تو خود بھی اس پر عمل کروں کہ آپ کا eye contact ہونا بڑا ضروری ہے ہاں ہاں میں تمہیں سن رہا ہوں اور خود ہم لگے میں you're using your phone جی آپ بولیں like my son's name is Jamal اور maybe جو ٹی جو بیٹی ہے میرے ان کے نام مہر ہے تو جب میں ان کو بول رہا ہوں ہاں میں تمہاری بات سن رہا ہوں listening but I don't have that eye contact اس سے وہ impact نہیں آنے والا so full connection full on connection eye to eye contact is very important یہ نہیں ہو سکتا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میہ بی بی جو ہیں وہ most clear ان کی لڑائی اس قسم کی چھٹ چھٹی habits کو لے کے ہوتی ہے کہ میہ ignore کر رہا ہے بی بی کو he's not paying for attention اور وہ فون کے اندر user بی 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 بار بار ایک کام کہہ رہی ہے and during that moment وہ اس کو بھول گیا next day پھر وہی لڑائی پھر وہی لڑائی آپ نے attention نہیں بھی اس کی مثال آپ ایک امت کی طرف سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی عقوبت وقت سے کوئی بہت سارا support نہیں مل رہی ہوتی attention نہیں آپ کو ملتی تو ایک دفعہ کہنے سے دو دفعہ کہنے سے تین دفعہ کہنے سے پھر آپ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں آپ کو agitation کا ایک ایسا level آ جاتا ہے کہ وہ بہت پھر وہ chaos ہے پھر وہ اس میں مزا نہیں رہتا اس میں مصیبت ہے اور پھر اس کی management کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ یاد رکھنا is very relevant and very important کہ ہم نے اپنے بچوں کو جب یہ بتایا کہ آپ نے یہ کام جو نصیتیں کر رہے ہیں یا تو اس طرح آئی contact ان کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے یا ان کو یہ پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں so we have a live contact ہم یہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے کہیں آنکھیں بند کی نہیں ہے اور جو پایا ہے and میرے خیال میں جو most important چیز ہے وہ ان کو بار بار یہ سمجھانا ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے i love you i care about you because جب آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ i love you تو وہ آپ یقین رکھی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ کہیں انہوں نے غلطی کی ہوگی یا کہیں ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی negligence کا repentance ہوگی شرمندگی ہوگی تو وہ اس i love you کہنے سے وہ جو کچھ غلط کیا ہوا ہے یا وہ جو بھی گری ایریا ان کے دل میں وہ بھی شیئر کر دیں گے لیکن this has to be unconditional یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ تم اچھے نمبر نہ ہوگے تو میں تمہیں پیار کروں گا یا کروں گی ایسا نہیں ہے unconditional love وہ ان کو بتانا بہت ضروری ہے because بہت سارا اگر آپ دیکھیں تو میں نے جب یہ آج کی ٹاپک پہ آپ نے بات کرنے سے پہلے سیچ کر رہا تھا تو یہ بہت سارے parents کا مسئلہ ہے ان کے بچوں کو انہوں نے جا کے psychiatrist کو جب بھی چیک کروایا تو انہوں نے بتایا کہ مرہ ماں اب آپ کو تو ہماری فکر ہی نہیں وہ تو شرطیں لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یوں کروگے تو یوں ہوگا تو ہم پیار کریں گے so ہمیں unconditional love سکتے ہیں کیا problem ہے so یہ پانچ چیزیں اگر آپ کر لیں گے تو یہ یقین جانی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کہانیاں وہ باتیں وہ نصیحت وہ محبتوں کے اظہار اگر آپ ریوائنڈ کریں تو بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ آپ کو مجھے خاص کر وہ یاد آتی ہیں مجھے نکھتا میرے جیسے تمام جو جنریشن ہے یاد آتا ہوگا کہ نانی اور دادے کی کہانیاں باتیں یہاں سے شروع ہوئی تھیں ان کا آپ کی شخصیت پر تمام عمر ایسا اثر رہتا ہے ایسا نقش ہوتے ہیں یہ چیزیں جو کبھی زندگی میں نہیں جاتی آپ سوچئے کہ کتنا سٹرانگ وہ نقش ہوں جو آپ ان پانچ عدات کو اپنے بچوں کے ساتھ کریں سوال کرنے کی اجازت دیجئے ان کے ساتھ کل کیا کرنا ہے پلاننگ ڈسکس کیجئے یہ تمام پانچ چار پانچ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے گوش بزار کی جب یہ کرنا کے پاس اگر بھی اچھی یاد ہے وہ ہمارے ساتھ کومنٹس میں آکے ضرور شیئر کیجئے گا افتنا رفنیت کے رہنے والے لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھیں ملیں گے ایک اور مجھے